ایک گریت چاہے وہ دلیت ہو ہندو ہو مسلمان ہو آدھی واسی ہو اگر وہ بینک کو جائے گا کہ دس لاکھ کا لون چاہیے تو دس لاکھ کے لون کے لیے اس کو پچیس تیس مرتبہ جھک مرنا پڑتا بینک کے پاس مگر یہاں پر چھ ہزار کورڈ کا لون دس سال میں نرندر موڈی نے اپنے چاہنے والوں کو دے دیا بٹھائیے دیش کہاں جائے گا پھر کس راہ پر ملک چلا جائے گا تو میری آپ سے گزاریش ہے کہ یہ پارلیمانی الیکشن بہت ہی اہم اور تاریخ ساز الیکشن ہوگا میری آپ تمام سے گزاریش ہے کہ آپ اپنے کے کورڈ کا استعمال کریے اور میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ بار بار ہاں موڈی ایک بول رہے ریزرویشن مسلمانوں کا ارے موڈی جی ریزرویشن مسلمانوں کا مذہب کی بنیاد پر نہیں دیا گیا کیا چار پرسنٹ ریزرویشن جو مسلم اقلیت کو تلنگانہ میں مل رہا ہے کیا وہ دلیتوں کا حق چھین کر مل رہا ہے کیا وہ ہمارے او بی سی بھائیوں کے حق چھین کر دیا جا رہا ہے نہیں مگر نریندر موڈی بات کرتے ہیں تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ نفرت پھیلانا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ آندھرا کی عوام بھی تیلگو دیسم چندرابابو نائیڈو چندرڈو کو سبق سکھائے گی مہاں پر تیلگو دیسم جن سینہ وہ ایکٹر اور ہندوستان کا بلکہ دنیا کا سب سوڑ ایکٹر ہے تو نریندر موڈی ہے اگر وہ بالی ووڈ بمبائی میں فلموں میں کام کرتا تو پورے ایکٹروں کی دکان کو بند کر دیتے وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزرویشن ارے بتاؤ چندرابابو نائیڈو تمہارا پوزیشن کیا ہے کیا تم کھڑے رہے کر بول سکتے کہ در اندر موڈی کی بات کو ہم نہیں مانیں گے جگن مہنڈڈی اگر جیتے گا جو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تو یقینا جگن مہنڈڈڈی آندھرا میں ریزرویشن کو جاری رکھے گا جگن مہنڈڈڈی نہ صرف ریزرویشن کو جاری رکھے گا بلکہ اس ہمارے ملک کے آئین کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا تو میری آپ کے گزاریش ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ تیرہ تاریخ کے دن آپ اپنے کے گوڑ کا استعمال کریے اور میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کروں گا ایک حضر آباد کے ایک مشہور شائرت حمایت اللہ حمایت اللہ صاحب اللہ ان کی مقفرت کرے وہ زندہ دلان حضر آباد کے بڑے مشہور شائر تھے تو ذرا سن لیجئے کیونکہ آج کل سب لوگ بولتے ہیں سعودین ہوئے سی بھڑکا و باتن دیتے ہیں تو انہوں نے لکھا لکھا کہ سوال اپنا بھی پورا ہوں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی سوال اپنا بھی پورا ہوگا کیا ہے کی کیا نہیں کی دیکھیں یہ دکھنی جو زمان ہے نا اس میں اگر آپ کوئی دلیت حضر آباد کا ہو ہو ہندو ہو مسلمان ہو کہیں بھی آپ پکڑ لے سکتے اس کو کہیں بھی اب میں ایک بار دلی کے ٹرین میں جا رہا تھا وہ میٹرو پیئر پورٹ کو تو میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا لوگ نہیں دیکھیں سامنے سے ایک صاحب گفتو گوش شروع کرے فون پہ پچھے سے گھولا رہے کھٹی دالے جی انہیں تو سوال اپنا بھی پورا ہوں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی یہ موڈی کو کب سکھ ہوں گا کیا ہے کی 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 نہیں کی سوال کر رہا آپ سے الیکٹرال بانڈ سے کرو لے لیے پھر بول رہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا کیا کیا نہیں کیا کیا ہے کی نہیں کی کیا ہے کی کیا نہیں کی یہ غارت کا گھڑا بھرتا نہیں ہوں گا یہ غارت کا گھڑا بھرتا نہیں ہوں گا چاہے کی کی کیا نہیں کی مسلمانوں کو گھچ بیٹیا بولوں گا لیکن حبیبی سے گلے ملوں گا باوید گھنٹے کام کر کے ملک کو باوید گھنٹے کام کر کے ملک کو بیگن میں ملاؤں گا راجدنر صاحب گالی تو نہیں ہے نا کہاں ہے راجدنر چلے گئے ہاں ہے نا گالی تو نہیں ہے گوائد گھنٹے کام کر کے ملک کو بیگن میں ملاؤں گا پانچ سال اور ملے تو پھر یہ اچھ کروں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی ملک کو کمزور کروں گا لیکن الیکشن جوٹوں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی تو یہ بچارے لوہیں اس طرح کے کامہ کر رہے اس ملک کو ہم کو بچانا ہے ملک کو دیکھنڈاért ملک کو دیکھنڈا ملک کو الدل؟ کلید بین لو念 ملک کو دیکھنہ کبھنوں گا پانچ سال ملک کو دیکھنے بلک некری